والدہ سے ملتے ہوئے عرشد ندیم بھی عبدیدہ ہو گئے میاں چننو پہنچنے پر عرشد ندیم کا والہانہ استقبال کیا گیا قومی ہیرو کافلے کی صورت میں آبائی علاقے پہنچے تو پورا شہر امڑ آیا میاں چننو بائے باس پر عرشد ندیم کے دوستوں اور اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی مددہوں کی جانب سے عرشد ندیم زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے قومی ہیرو کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے جبکہ ڈھول کی تھاب پر رکس اور آتشبازی کا مظاہرہ کیا گیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں شہر کے داخلی راستوں پر ویلکم عرشد ندیم کے پوسٹر بھی آویزہ کیے گئے تھے اس موقع پر عرشد ندیم کا کہنا تھا کہ عزت اور پیار ملنے پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں شاندار استقبال پر حکومت اور عوام کا مشکور ہوں جیسے مجھے سب عزت دے رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے دوہزار اٹھائیس اولمپکس کی بھرپور تیاری کروں گا مستقبل میں بھی ملکہ نام روشن کروں گا اولمپکس میں پاکستان کے لیے گول میڈل جیتنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم گھر پہنچ گئے ہیں والدہ نے گلے لگا کر بیٹے کو ملکہ نام روشن کرنے پر شاباج دی ہے اور حسنہ افضائی کی ہے والدہ سے ملتے ہوئے ارشد ندیم بھی عبدیدہ ہو گئے میہ چننو پہنچنے پر ارشد ندیم کا والہانہ استقبال کیا گیا قومی ہیرو قافلے کی صورت میں آبائی علاقے پہنچے تو پورا شہر امڑایا میہ چننو بائی پاس پر ارشد ندیم کے دوستوں اور اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی مدہوں کی جانب سے ارشد ندیم زنداباد کے نارے بھی لگائے گئے قومی ہیرو سے ارشد ندیم زنداباد کے نارے بھی لگائے گئے قومی ہیرو کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے جبکہ ڈھول کی تھاب پر رکس اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں شہر کے داخلی راستوں پر خیر مقدمی بینرز آویزہ کیے گئے تھے اس موقع پر ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ عزت اور پیار ملنے پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں شاندار استقبال پر حکومت اور عوام کا مشکور ہوں جیسے مجھے سب عزت دے رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے دوہزار اٹھائیس اولمپکس کی بھرپور تیاری کروں گا مستقبل میں بھی ملک کا نام روشن کروں گا